بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ بورے کی ایک بہت ہی آسان سی رسپی شیئر کر رہی ہوں اس کو تگار بھی کہتے ہیں اور یہ اکثر مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے اس کو آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور یہ بہت سی چیزوں میں کام آتا ہے بورے کی یہ رسپی آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکس دیجئے گا جن پیارے پیارے ویوز نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیے گا نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن کے لیے تو چلیے اس مزیدار سے بورے کی رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بورا بنانے کے لیے ہمیں چینی چاہیے تو یہاں پہ میں نے ہاف کے جی چینی لے لیے ہاف کپ پانی کا کڑاہی میں شامل کر دیا میں نے اور اسی کے اندر میں ہاف کے جی چینی کو شامل کر رہی ہوں اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے آج میں نے دھیمی کی ہوئی ہے اور چینی کو میں چمچ سے ہلا رہی ہوں ابھی تھوڑی دیر میں چینی میلٹ ہو جائے گی ابھی تو یہ آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے لیکن تھوڑی دیر میں یہ بلکل شیرہ بن جائے گا اور آنچ ہم نے ابھی دھیمی ہی رکھنی ہے تیز آنچ پہ اس کو میلٹ نہیں کرنا اور چینی کے میلٹ ہونے کا انتظار کرنا ہے ہم نے تو تقریبا کچھ منٹس میں یہ میلٹ ہو جائے گی چینی اچھے سے آنچ کو دھیمی ہی رکھئے گا اس بات کا خاص خیال رکھئے گا چینی میں مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے چمچ بالکل نہیں چھوڑنا ورنہ چینی نیچے لگ سکتی ہے اور ابھی چینی مکمل حل نہیں ہوئی تو جب تک اس کا مکمل شیرہ نہیں بن جاتا اس وقت تک ہم نے آنچ کو دھیمی ہی رکھنا ہے آنچ کو تیز نہیں کرنا جب چینی حل ہو جائے گی تب ہم اس کی آنچ کو میڈیم کر دیں گے تب تک ہم نے چینی مکمل طور پر حل ہو گئی ہے اور اچھا سا شیرہ تیار ہو گیا ہے اب میں نے آنچ کو میڈیم کر دیا ہے اور میڈیم آنچ پر مسلسل چمچ ہلاتی جا رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بابلز بننے شروع ہو گئے ہیں شیرہ گارہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تین علائی جو شامل کر رہی ہوں بورے کو خوشبودار مزیدار بنانے کے لیے اور ساگھ گھوٹنے والے چمچ کی مدد سے اب میں اس کو ہلاتی جاؤں گی آگ بند کر دی ہے اور اسی طرح اب اس کو ہلاتے رہنا چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا ورنہ یہ تھنڈا ہو کے بہت زیادہ سخت ہو جائے گی اور جیسا بورا ہمیں چاہیے ویسا بورا تیار نہیں ہوگا تو مسلسل اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ساتھ ساتھ تھنڈی بھی ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ پاودر فارم میں بھی آ جائے تو اسی طرح اس کو مسلسل چمچ سے ملتے رہنا ہے مسلسل چمچ ہلاتی جا رہی ہوں جو سائیڈز پہ چینی کٹھی ہو رہی ہے اس کو بھی چمچ سے ساتھ ہی ساتھ اتارتے جائیں گے اور اس کو اسی طرح ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ مزیدار سا بورا تیار ہو جائے اور پھر آپ اس کو اپنی کئی ریسپیز میں استعمال کر سکتے ہیں سوائیوں کے اندر ڈال سکتے ہیں چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اسی سے ہی بہترین بورا تیار ہوگا اور بہت ہی مزیدار یہ بورا تیار ہوتا ہے آپ اس کو اپنی مٹھائیوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت سی چیزوں میں کام آ سکتا ہے آپ کے چینی کافی حد تک شکل چینج کر چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاودر فارم میں آنی شروع ہونے والی ہے تو مسلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے تھوڑا سا محنت کا کام ہے لیکن اس کے بعد آپ کو ایک بہت اچھا ریزلٹ ملے گا بورے کی شکل میں تو اس کو گھر میں بنا کے دیکھئے گا ضرور بورے کی شکل تیار ہونے والی ہے جو سائیڈوں پہ چینی لگ رہی ہے اس کو بھی میں اتارتی جا رہی ہوں اور مسلسل چمچ ہلا رہی ہوں تاکہ یہ اچھا سا پاودر فارم میں شگر بن جائے اگر آپ کے تھوڑے سے کرسٹلز رہ بھی جائے تو جب اس کو چھانیں گے تو بہت اچھا سا پاودر ریڈی ہو جائے گا اور باقی جو تھوڑی سی رہ جائے اس کو آپ گرائن کر سکتے ہیں یہاں پہ بورا تقریباً تیار ہو گیا ہے اور سائیڈز پہ جو کٹھا ہو رہا ہے میں اس کو بھی شامل کر رہی ہوں اور اب اس کو میں چھان لوں گی جو باریک بورا ہوگا اس کو نکال لیں گے جو تھوڑا سا موٹا رہ جائے گا اس کو آپ دوبارہ اسی طرح رگڑ کے باریک بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو گرائن کر لیں تو جو باقی کا بورا ہوگا وہ بہت اچھے سے پاودر ہو جائے گا اب میں اس کو چھان لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا بورا بن کے کیسا ریڈی ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بورے کی ریسپی بہت اچھی لگے گی اور آپ اس کو گھر میں ٹرائی کریں گے اپنی مٹھائیوں میں اور میٹھوں میں استعمال کریں گے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے تو میری ریسپی کو ضرور فالو کرتے ہوئے اس کو بنائیے گا یہاں پہ یہ مکمل طور پہ تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ کانٹیٹی میں لگ رہی ہے ہم نے تھوڑی سی چینی لی تھی لیکن یہ اس سے زیادہ تیار ہو گئی ہے یہ پاودر شگر پھول جاتی ہے بورا پھول کے بہت زیادہ کانٹیٹی میں ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو چھان لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا بورا بن کے کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ بورا بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے اور جو باقی تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو بھی میں نے رگڑ کے باریک کر لیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکس دیجئے گا جن مہن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ ضرور کر لیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ